بہت شکریہ کافی دیر سے ایک بھائی ویڈ کر رہے ہیں غلام رسول اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گا آپ سب کو کہ آپ بہت اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اس میں تقامت دے اور وقت تھوڑا ہے میں مختصر سا کرتا ہوں میرا نام آمی شکیلہ میں لندل سے بات کر رہا ہوں میں غلام رسول رسپانس کے نام سے یوٹیوب چینل اور اکثر پاکستان انڈیا میں اردو بولنے والے جو ملہدین ہیں ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے تو ایک دو چیزیں میں رکھنا چاہوں گا شاید جو ملہدین اس وقت سن رہے ہیں بیسیکلی پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ جب وہ اسلام کو سائنس کے ساتھ ڈٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو یعنی سانٹیفک ٹول کے ساتھ وہ خدا کو ڈٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس جو ہے وہ ایسا ٹول نہیں ہے جو خدا کو ڈٹیکٹ کرتے ہیں جیسا ابھی کیسر بھائی نے بتایا کہ سائنس جو ہے وہ صرف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں سائنس آپ کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیوں ایسے کام کرتی ہیں اور بے شک ہمارا ایمان ہے مسلمان ہونے کے ناتے کہ اسلام جو ہے وہ زندہ رہے گا ہم سب آج ایک کردار رضا کر رہے ہیں اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا کام اسلام کا نام کھلائے گا ایک اور چیز کہ زیادہ تر یوٹیوب پر جو لوگ ملہدین کا نعرہ لگاتے ہیں اور اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں ان کا اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت لینا نہیں ہے ان کا اصل مقصد اسلام کو سیکھنا نہیں ہے یہ کیٹیگری ہے کہ جو یوٹیوب پر آپ ان کو جتنا بھی ایکسپوز کر دیں وہ ایکسپوز بھی ہو جائیں گے اور وہ پھر بھی اس چیز کو یوٹیوب پر سیل کرتے ہیں سوچل میڈیا پر سیل کرتے ہیں میرا ہمارا میں نے پاک دوا کے نام سے بھی اپنی ابھی ویب سائٹ سٹارٹ کرنے لگا ہوں جس میں مقصد یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو اڈریس کیا جائے کہ جن کے ساتھ واقعی کچھ گربر ہو جاتی ہے اور وہ گربر کیا ہوتی ہے کہ جیسے اسلام ان کو وراثت میں ملتا ہے اور چونکہ انٹرنیٹ کے عام ہو جانے کے بعد انٹرنیٹ میں انفرمیشن بہت عام ہو چکی ہے یعنی کہ ہمارے نوجوان غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو اسلام میں کسی طرح کی کوئی confusion ہوتی ہے تو بجائے اس کے وہ کسی عالم دین سے اس چیز کا سوال کریں وہ انٹرنیٹ پر اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انٹرنیٹ پر ان کو جو بھی انفرمیشن سامنے آتی ہے اس پر وہ belief کرنا شروع کر دیتے ہیں جن سوالوں کے ان کو جواب نہیں ملتے تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ شاید اسلام میں کچھ گربر ہے ابھی تھوڑ در پہلے جے کے نام سے میں سن رہا تھا کچھ گا کوئی صافٹ ہے جو یہ دلیل دے رہے تھے کہ اسلام میں اتنے زیادہ مذہب اتنے زیادہ فرقے کیوں ہیں دیوبندی کیوں ہیں تو بھئی اتنے زیادہ فرقے ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام سچا نہیں ہے بلکہ اتنے زیادہ فرقے ہو جانے کا مطلب ہے کہ اسلام سچا ہے ظول السلام کی حدیث مبارک ہے کہ میرے اس اسلام میں 72 کے 73 فرقے ہوں گی اور سائنس کو کسی بھی چیز کی سائنٹیفک آپ کو اسپلین نیشن مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز دارہ اسلام سے باہر ہو جاتی ہے جیسے ہمارا بلیر ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے اب آج کل کے دور میں ان کو جب سائنس نے بتا دیا کہ بارش کیسے ہوتی ہے تو ان کو لگا کہ ہمارے لیے اب یہ موجزہ نہیں رہا اب سائنس نے اس کی دیٹیل دے دی میں وقت تم ہونے کے ناتے سے بس اتنا ہی کنٹیبیوٹ کرنا چاہوں گا اور کیسر بھائی کو پچھلی کچھ دنوں سے میں نے دیکھا یوٹیوب پر بہت آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو انوائیڈ بھی کروں گا کہ اگر ہم بیٹھ کر ایسے ٹاپ پائی ٹاپ ٹین قویشنز ایسے تیار کر لیں کہ جس پر آپ کا آپ کی رائے بھی ہو اور وہ ٹاپک جو اس وقت ٹرینڈ کرتے ہیں ہر وقت اگینس اسلام اب ایک بھائی نے بات کی تھوڑ دل پہلے کہ اسلام کے خلاف اگر کس نے بات کرنی ہے تو وہ آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے ملہدین کچھ بھی آفر نہیں کرتے اگر آپ ملہدین کو یہ پوچھیں کہ آپ ملہد ہونے کے ناتے انسانیت کو کیا پروائیڈ کر رہے ہیں کس کی طرح بلا رہے ہیں کوئی کیوں ملہد بنے تو ان کے پاس آفر کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے اور ایک آخری بات کہ اگر آپ ملہد ہیں اور خدا اللہ کی ذات پر بلیو نہیں رکھتے ہیں تو آپ زیادہ رکھ پر ہیں آپ کا رکھ زیادہ ہے اب امیجن کریں کہ ہم غلط ہیں اور آپ لوگ سچے ہیں اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا تو آپ بھی بچ گئے مرنے کے بعد ختم ہوگئے ہم بھی بچ گئے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا لیکن اگر آپ غلط ہیں اور ہم سچے ہوئے تو ہم تو اپنی تیاری کرنے میں کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کی پکڑ ہوگی تو وہ نوجوان لوگ جن کو اسلام کے متعلق آنسر نہیں ملے وہ ان کی لسٹ بنا کر ان کے بارے میں بات کرنا میرے حال سے یہ حامل کرنے کی ضرورت ہے اللہ پاک آپ کو استقامت دے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اور میں پھر آپ کو ایک انوائیٹ دوں گا سوری اس سے پہلے کہ آپ اچانک چھوڑ کے چلے جائیں میں نے آپ کو آپ پہچانا ہے میں آپ کو پہچان نہیں پایا پہلے آپ کی حارث سلطان سے ایک ڈیبیٹ ہے یوٹیوب پر آپ وہی ہیں مجھے دیر لگی بہت آپ کا وہ کام جو ہے بہت پاورفل ہے بہت ریشنل ہے اور ایس طرح کے ریسپونسز ہمیں چاہیے بجائے اس کے جذباتی ہو کہ ہم سارے آپس میں بات کرتے ہیں کہ عام طور پر ان لوگوں کی جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں گوڑی چڑھنا اور بھی شاید آمر بھائی میری پنجابی بھی ٹھیک گوڑی چڑھی ہے ان کی وہ اس وجہ سے کہ انٹرینڈ جذباتی مسلمان ان کی سٹریمز پہ جا کے تو وہ جب وہ باتیں کرتے ہیں تو بات میں پھر وہ آ جاتا ہے کہ دیکھو بھی فلاں مسلمان کو بھی چھپ کرا دیا اس کو کرا دیا اب وہ سلسلہ ایستہ ایستہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے آپ جیسے لوگ سامنے آئے وہ بہت سے بہن بھائی سامنے آئے تو جو آپ کیا جو سجیسٹن ہے یہ بڑی اچھی ہے اور میں آپ کے ساتھ بلکل میں آپ کے ساتھ میں بیٹھنا چاہوں گا میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اینڈ پہ کن پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بڑے منظم طریقے سے ہم کر رہے ہیں which is the reason کہ اب جو ہے وہ جو جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب دین میں لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اسلام میں جو چھوڑ چکے تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو again میری مطرمازت قبول کیجئے گا آپ کو پہچانے میں مجھے بہت دیر لگی لیکن now that I know you stay in touch میرے اگر آپ فیس بک پہ آپ میسنجر پہ مجھے میسے بھی دے میں آپ کو اپنا ایمیر ایڈریس اور آپ نے کانٹیکٹ انفرمیشن شیئر کروں گا انشاءاللہ we will do a stream together right thank you very much thank you thank you بہت بہت شکریہ میں دوسرے افراد سے بھی جزارہ کروں گا کہ ان کا چینل ہے غلام رسپونس کے نام سے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ میں یہی کہنے والی تھی کہ ان کا بھی چینل جو ہے سبسکرائب کریں اور ہم ویٹ کریں گے اس دوو کمپنی کا اس کلابریشن کا ہائیلی آگریٹڈ انشاءاللہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ غلام رسول بھائی انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی رہتی ہے نیکٹ ہمارے پاس کافی اب دو میرے خاند سے کیسر بھائی دو لوگ بیٹھے ہیں بیٹ کر رہے ہیں